مزیر اعظم عمران خان کا 13 ستمبر کو مزفرہ بات میں جلسے کا اعلان دنیا کو بتائیں گے بھارتی فوج نے کشمیر کا محاصرہ کر رکھا ہے جلسے کا مقصود کشمیریوں سے سارے یک جہتی ہے پاکستان مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے کشمیر پر اتھامن ملکوں کا مشترکہ بیان ہیومن رائٹس کمیشن میں پیش بھارت سے پانچ مطالبات کرفیو اٹھائے جائے کشمیریوں کو جینے کا حق دیا جائے انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا کو رسائی دینے اور سیاسی قیدیوں کو رہائی کا مطالبہ وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مشترکہ مطالبات بہت بڑی کامیابی ہے اگوزہ کشمیر میں کرفیو اور پابندیاں ارتس میں روز میں داخل خوراک اور دوائیں ختم بھارتی کابز پود گزستہ روز سینی لشکر پر ٹوٹ پڑی پیلٹ کنز کا استعمال کئی ازادار لہو لہان کر دیئے عاشور ملپھر میں ماتمی جلوس نکالے گئے شام غریبہ میں گریہ زاری امام آلی مقام اور شہدائی کربلا کو خراج عقیدت چونیا میں سلکتے انگاروں پر ازاداروں کا گزر شہر شہر گلی گلی شہدائی کربلا کے مسائب کی یاد تازہ کی گئی عراق کے شہر کربلا میں یوم عاشور کے جلوس میں بھنتر مچ گئی 31 افراج جامحاک اور سو سے زائد زخمی ہو گئے جامحاک اور زخمیوں میں کوئی پاکستانی نہیں ترجمان دفتر خارجہ کا بیان کہا صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں بھارت میں ہندوؤں کی انتہا پسندی نہیں دہلی میں سکھ کو ریسٹورانٹ میں داخل نہ ہونے دیا کہا تم ہندوؤں کی طرح اچھے نظر نہیں آتے متاثرہ شخص نے سوشل میڈیا پر واقعہ شیئر کیا کہا خاتون دوست سے بھی بدتمیزی کی گئی اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کے ناپاک آزائیم الیکشن میں کامیابی پر قرب ادن کو اسرائیل میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا عرب لیگ اور ترکی کا اظہار مزمت بیان نسل پر استانہ قرار دے دیا بہاماس میں طوفان جورین سے امواد پچاس ہو گئیں سیکڑوں افراد لاپتہ سراغ رساں کتوں کی مدد لی جانے لگی ہزاروں افراد کو امریکہ اور دیگر مقامات منتقل کر دیا گیا ستر ہزار سے زائد افراد خوراک اور پناہ گاؤں سے محلوم ستر ہزار سے زائد افراد خوراک اور پناہ گاؤں سے زائد افراد خوراک